لیسکو میں کرپٹ افسران اور ملازمین کے خلاف کاروائی کا آغاز نہیں ہو سکا بورڈ آف ڈیریکٹرز نے فیرس کمپنی کے عالی افسران کو تھما کر خاموشی اختیار کر لی اس معاملے پر تفصیلات شاہد سپرا سے جانیں گے شاہد سپرا اپ ڈیٹ کیجئے اس بارے میں جی بلکل لہور الیکٹرسپلائی کمپنی کے کرپٹ افسران اور ملازمین کے خلاف کاروائی عمل میں نہیں لائی جا سکی ذرائع کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ وزارت پاورڈویین نے تقریباً ڈیڑھ ماہ قبل ایک فیرسکو کے بورڈ آوڈ ڈیریکٹرز کو ارسال کی تھی جس میں اس بات کی نشاندہی کی گئی کہ بعض ایکسینز ایس ڈیوز اور جو لوہ سٹاف ہے وہ کرپچن کے واقعات میں ملویس ہے نہ صرف وہ فیرس ارسال کی گئی بلکل کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی ساتھ میں نشاندہی کی گئی اور ساتھ میں الزامات آئید کیے گئے کہ کونسا آفیسر یا کونسا ملازم کس قسم کی کرپچن میں ملویس ہے جو الزامات آئید کیے گئے اس میں بجلی چوری میں ملویس ہونا اس کے ساتھ ساتھ مالی بدعنوانی بعض مقامات پر پینچن کی مد میں جو پیسے نکالے جاتے ہیں اس پر غبن کرنے کے الزامات اس کے ساتھ نئے کنیکشن یا پھر کسی بھی کام کے لیے رشوت طلب کرنے اور رشوت لینے کے الزامات لگائے گئے ماہ سپتمبر میں جب یہ فیرست بورڈ آف ڈائریکٹرز کے پاس پہنچی تو بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئرمن کی جانب سے لیسکو کے عالی افسران کو یہ فیرست فراہم کر دی گئی لیکن عالی افسران کو فیرست فراہم کرنے کے بعد اس کا فالو اپ نہیں کیا گیا اور وزارت پاور ڈویئے نے جس بات کی نشاندہی کی تھی کہ لوگ کرپشن میں ملویس ہیں اور کرپشن کی وجہ سے کمپنی کو نقصان پہنچا رہے ہیں تو ان کسی بھی قسم کی بہت شکریہ شاہد زپرا